موسیقی جو وہ شرکت کی جلسے سے خطاب کیا اور پھر اب جو صورتحال وہاں اس حلقے کی وہ تبدیل ہوئی ہے ان کے جلسے سے اور وہاں کے جو مقامی صحافی ہے ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے اور جو جلسہ ہوا ہے یہ سب سے بڑا جلسہ کیا ہے تحریک لبائک کے سربراہ نے چاہے وہ پی ایمل این ہو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے پی پلس پارٹی ہو وہاں پر کسی جماعت کا وہ سربراہ جو ہے نہیں پہنچے یہ پہلے وہ سربراہ ہے تحریک لبائک کے وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنے امیدوار کے لیے بہت ہی کامیاب ایک جلسہ کیا ہے جس کی توقع کا اظہار جو ہے وہاں کے جو صحافی حضرات ہے وہ نہیں کر رہے تھے وہاں کے لوگ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا جلسہ اتنا بڑا کامیاب یہ جلسہ ہلکہ پی پی دو سو چھے میں جو کہ ہمیشہ سے نون لکھ کا یہ گڑ رہا ہے اور یہاں سے جو ہے ہمیشہ نون لکھ جیتی رہی ہے اب پہلی بار اب ایسا ہوا ہے کہ اب جو جو اس وقت وہ صورتحال بنی ہے تحریک لبائک کے وہ سربراہ کے جلسے سے اور یہ پہلا ہی جلسہ ہے کہ تحریک لبائک کے وہ سربراہ جب رہا ہوئے ہیں تو وہ خانے وال پہنچے ہیں اور انہوں نے ایک کامیاب جلسہ کیا عوام کی بھرپور شرکت اور وہاں پر جو ہے لوگ ہزاروں کی وہ تعداد کے اندر لوگ پہنچے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہزاروں من پھولوں کی وہ پتییں نچھاور کی گئی ہیں اور جس طرح سے یہ پھولوں کی پتییں نچھاور کی گئی ہیں اور لوگ وہلانہ جو ہے وہاں پر آئے اس جلسے کے اندر ان کی شرکت نے آج کے تمام وہاں کے مقامی اخبرات نے ان کو ریپورٹ کیا ہے اور خبریں نے جو ہے اس کو ریپورٹ کیا ہے اس خبر کو کہ تحریک لبائک کے سربراہ کی یعنی یہاں پر آنا خانے وال میں ہلکہ پی پی دوستوں سے خطاب کرنا انہوں نے ہلکے کی جو ہے یعنی ایک نقشے کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ایمل این کے درمیان یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے لیکن خبریں کے مطابق خبریں اخبار کے مطابق انہوں نے اب یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے اپنے ریپورٹروں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب جو صورتحال اس وقت بن گئی ہے ہلکہ پی پی دو سو چھے خانے وال کے اندر تو اب واضح صورتحال ہوئی ہے تحریک لبائک کے سربراہ کی جلسے سے کہ اب یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے تحریک لبائک اور پی ایمل این کے درمیان یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور یہ فضا جو ہے وہاں کی تبدیل ہو چکی ہے اور وہاں کا نقشہ بھی جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اس حوالے سے تحریک لبائک کے سربراہ نے جو یہ جلسہ کیا ہے اور ایک کامیاب جلسہ کیا ہے اور تمام سیاسی پارٹیوں کی نیندیں جو ہیں اس وقت اڑ چکی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ لاہور کے ہلکہ انہیں ایک سو تیتیس کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی نے جو ہے ایک انٹری شاندار انٹری کی تھی اور ساڑھے باتیس ہزار ووٹ لیے تھے اور بیالیس چھیالیس ہزار جو ہے ووٹ لیے پی ایمل این کے امیدوار نے اور اس طرح سے جو ہے مقابلہ جو ہے یعنی تھوڑا کلوز ہی رہا کوئی زیادہ نہیں تھا اور عوامی سطح پر بھی اس میں دلچسپی نہیں رہی تھی اور پی ایمل این کا ووٹ بینک بھی جو ہے کافی کم ہوا ہے اور انہوں نے پچاس ہزار کے وہ قریب جو ہے کم ووٹ لیے ہیں جو عام انتخابات میں ان کے امیدوار نے ووٹ لیے تھے تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہلکہ پی پی دو سو چھے کے اندر تحریکی نبیگ کا امیدوار اس وقت واضح یعنی وہ پوزیشن جو ہے وہ لے کر آگے وہ بڑھ رہا ہے اور یہاں پر جو ہلکہ پی پی دو سو چھے جو ہے پہلے جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو امیدوار کامیاب ہوئے تھے وہ نشاہ تامند خان ڈاہ صاحب تھے اور وہ کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے پھر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو آٹھ دا سرکان وہ پنجاب اسمبلی جن کا تعلق تھا پی ایمل این سے انہوں نے جو ہے فارورڈ بلاک یہ بنایا تھا لیکن نون لیگ نہیں چھوڑی تھی اس کے اندر یہ شامل تھے یہ شاہ احمد خان ڈاہ صاحب اور اسی طرح پھر انہوں نے جو ہے ان کی ان کا انتقال ہوا ہے اور اب جو صورتحال ہے اب ان کی اہلیہ وہ سہبہ ہے نورین نشاہ ڈاہ صاحبہ اور وہ پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی وہ طرف سے حصہ الیکشن میں لے رہی ہیں اور جو یعنی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ اب شامل ہو چکے ہیں پی ایم ایل این میں اور ان کا نام ہے رانہ محمد سلیم حنیف صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این میں وہ شامل ہو چکے ہیں اور پی پی کے میر واسک حیدر صاحب جو ہے وہ ہے اور اسی طرح ٹی آئی پی کے جو امیدوار ہے شیخ محمد اکمل صاحب وہ حصہ لے رہے ہیں اور صورتحال اس وقت اور جو وہاں کی وہ فضا ہے وہ شیخ اکمل کے حق میں اور تحریک لبائک کے حق میں جو ہے تبدیل ہو چکی ہے اور یہ کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور پنجاب کے جو سیاسی مبسرین ہیں اور جو یعنی تجزیہ کار ہیں بڑے بڑے وہ تجزیہ کار ہیں وہ جو جلسہ ہوا ہے تحریک لبائک کا اور جس میں حافظات حضوی صاحب نے خطاب کیا ہے اور وہ اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے کہ ان کو جو ہے یعنی وہ حیران بھی ہیں وہ پریشان بھی ہیں تحریک لبائک کے حوالے سے کہ ایک بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور اس کی توقع نہیں تھی اور اسی طرح خبر اکبار اور دوسرے اکبارات کے جو صاحب ہی ہے وہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ تحریک لبائک جیتنے کے بھی پوزیشن میں آ چکی ہے اور یہ صورتحال آپ بتا رہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے تحریک لبائک ایک مقبول جماعت بن چکی ہے آپ دیکھیں کہ ہلکہ این نے ٹو فورٹین نائن کا جب زمنی الیکشن ہوا تھا اور اس وقت تحریک لبائک کے سربراہ آرسٹ ہے اور ان کو آرسٹ کیا ہوا تھا تحریک لبائک کو کل ادم وہ قرار دیا گیا تھا لیکن بلدیا ٹاؤن کا یہ ہلکہ این نے ٹو فورٹین نائن کا وہاں پر بھی تحریک لبائک نے جو ہے میدان میں ہنٹری کی تھی اور انہوں نے جو ہے ٹاف ٹائم بھی دیا تھا اور بعض ہمارے وہ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ سیٹ یہ جیت چکے تھے ٹی ایل پی یہ سیٹ جیت وہ چکی تھی لیکن یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بھی یہ سیٹ تحریک لبائک کو نہیں دینی اور اس طرح سے ان کا یہ ووٹ بینک چورایا گیا تھا اور جن کا کسی کو خواب خیال نہیں تھا فپلس پارٹی کے یہ سیٹ دے دی گئی تھی تو اس طرح سے جو ہے وہ سیٹ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ تحریک نبائک کل ادم وہ جماعت بھی ہے اور اس کے باوجود بھی اگر ان کو یہ سیٹ اگر وہ جیت جاتی ہے تو ایک ان کی ہوا فضاء جو ہے وہ بن سکتی تھی اور سیاست کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اسی وہ طرح ہوتا ہے کہ بھی جب فضاء بن جائے کسی بھی پارٹی کی تو پھر اس کو ہرانا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب دوہزار گیارہ کے اندر پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے مینارے پاکستان لاہور میں اور ایک ان کی فضاء بنائی گئی تھی ایک ہوا جو ہے ان کی بن گئی تھی اور ایک رخ تبدیل ہو گیا تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے جس طرح سے پارٹی میں پی ٹی آئی کے اندر وہ شامل ہو رہے تھے تو وہ سب آپ کے سامنے ہیں تو یہ ایک وہ طریقہ ایکار ہوتا ہے کہ بھی کس طرح سے کسی پارٹی کو جو ہے اوپر لے کر جانا ہے کسی کو نیچے لے کر آنا ہے تو ان کے جو ہے ارکان کو توڑ لیا جاتا ہے تو یہ ایک وہ کوشش کی گئی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے تو جب یہ ٹو فورٹین نائن کا حلقہ اور اس کے اندر ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ سیٹ جیت چکی تھی تحریک لبیک لیکن ان کو دانیستہ طور پر ہرایا گیا ان کو یہ سیٹ نہیں دی گئی تھی لیکن اب جو ہے تحریک لبیک پر کوئی پابندی نہیں ہے ان کو مین اسٹریم میں جو ہے اجازت دی گئی ہے کہ وہ سیاست کرے اور وہ اب سیاست کر رہے ہیں اور بھرپور انہوں نے خطاب کیا ہے اللہ محافظہ حسین عزوی صاحب نے خانوال کے اس حلقے میں اور اس وقت پوزیشن جو ہے تحریک لبیک کی جو ہے اب بتائی جا رہی ہے بہت اسٹرانگ ہے اور جو خبریں اخبار ہیں اور ان کے جو تذیہ کار ہیں انہوں نے بھی جو رپورٹ اپنی چھائے کی ہے آج کے اس کے اخبار کے اندر اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اب یہ مقابلہ پی ایم ایل این اور ٹی ایل پی کے درمیان ہونے جا رہا ہے اور بہت ہی کانٹے دار اور بہت ہی کلوز مقابلہ یہ ہونے جا رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے بڑا جلسہ کیا ہے یہاں پر تو فضا ہی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ساٹھ من کے قریب جو ہے پھولو کی پتییں نچھاور کی گئی ہیں ان کے اوپر اللہ محافظہ حسین عزوی کے اوپر اور یہاں پر کسی بھی دوسری سیاسی وہ شخصیت یا سربراہ وہ جو ہے یہاں پر نئی آئے ہیں اور انہوں نے خطاب کیا ہے حافظ حسین عزوی صاحب نے اور اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی کامیاب ان کا جلسہ اور جو رائے اور جو مبسرین آزاد اور اسی طرح سیاسی تجزیہ کار اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت ہی کلوز مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور وہ مقابلہ ہے تحریک لبیک اور پی ایم ایل این کے درمیان امید ہے کہ ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اجازت چانے سے پہلے آپ سے ہماری وہی ریکویسٹ ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کریں پاکستان